اللہ اللہ آمکہ نو وجہ سو کیا تھا نیت کی نل پہلوں گا انشاءاللہ میں پہلے نبل پڑھتا ہوں اس کی پار ازانوں کا وقت تقریب دھوم نہیں ہے فجل کے پارت وہ، یہ کیا ہے کچھ بھی موسیقی 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 نفل پڑھ لوں گا انشاءاللہ میں پہلے نفل پڑھتا ہوں اس کے بعد عزانوں کا وقت ہو جائے گا نفل پڑھ کے جو ہے عزانوں کے بعد جو ہے میں عزانوں کے وقت جیسے عزان ہوں گے اس کے بعد میں چاہ رکھوں گا سنوبر کو اٹھاؤں گا پھر میں چلے جاؤں گا مسجد چاہ پی کے پھر میں آپ سے ملوں گا کنٹینیو اپنے بلوگ کے ساتھ اور آپ کو بھی اٹھا کریں نماز کے لیے پجر کی نماز بہت ضرور ہی ہے میں بس اتنا اچھا ایک اچھا یہ میں ایسی جی کہا فجر کی نماز سے ہی دن کی شروعات ہوتی ہے تو قائم بھی آپ لوگ بھی اٹھا کیجئے عام اللہ اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل الحمدللہ میں بھی فجر کی نماز پر چکے ہوں سوچا تھوڑی دیر کے لیے کچھ گرین گرین پلانٹ دیکھ لیے جائیں یہ ہماری آئی سیٹ کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا ہے تو یہ میرے ریگولر کی ایک روٹین میں یہ بھی ہے شامل ہے کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد جب سب چیزوں سے فری ہو جاتی ہوں قرآن شیف پڑھ کے تذبیحات پڑھ کے تو میں اپنے پلانٹس کی پاس آجاتی ہوں تو سوچا آج آپ سے بھی شیئر کر دوں اور تھینکیو سو مچ چو آل کہ آپ لوگ ہمارے ویلوکس کو اتنا پسند کر رہے ہیں تو کائنلی اسی طریقے سے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے ہے Suddenly اس لائے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک 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 ہے الحمدللہ آج دھوپ نہیں ہے آج فجر کی بات دھوپ نہیں ہے فجر کی بات ہوتی کا پہ دھوپ اچھا ہم کو سکاریہ ہے کچھ بھی دھوپ میں تھے اب چھاؤں میں ہیں ہم ہم دانا پانی دے رہا ہوں جا یہ دیکھ رہی ہے ہم 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 لیکن سو ویورز حاضر ہے میرے گھر سے یعنی ہمارے گھر سے آپ کو سورج اگنے کا منظر آج میں دیسائیڈ کر چکی ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے بہت ویٹ کیا بر دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور اسی خوبصورت سے سین کے ساتھ یعنی بیوٹیفل وائپس کے ساتھ آپ کو میں پیش کرتی ہوں امیرہ احمد کے ناویل کی ایک لائن کہ بادشاہت کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے پاور اور پیسہ انسان کی خون کا رنگ بدلے نہ بدلے لیکن اس کو پانی ضرور کر دیتا ہے سو ویورز چلی ہے ہمارے ساتھ آج آفٹر عشاء یعنی شام کے بعد ہمیں جب ٹائم ملا ہے تو یہ کام ہماری لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ان وینٹیلیشن پوائنٹس پہ اور یہ جو وائر وغیرہ ہیں وائ فائی وغیرہ کے اور نیٹ کے کچھ ان کو تھوڑا سا طریقے سے کر دیا جائے فیل وقت کے لیے کیونکہ ابھی کرٹین ہیں پائپس ہیں بہت کچھ کام باقی ہے گھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے سب سمٹ ہی رہا ہے روس کی بنیاد پر یعنی جب ہم لوگ کو ٹائم ملتا ہے ہم کچھ نہ کچھ سمیٹ رہے ہوتے ہیں دونوں تو آج جنیت کو کھڑا کر دیا ہے ادھر نیٹ لگانے کے لیے بکوز مچھر کمرے میں نہیں آنے چاہیے اور جنیت کام کریں اور پیچھے سے کھڑے ہو کہ میں انہیں تنگ نہ کروں یہ تو ناممکن سی بات ہے ہمارا ہسی مزاق تو آہستہ آہستہ چلی رہا ہے کبھی وقت رہا جیسے ہمیشہ شیئر کرتے ہیں آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس بات کے ساتھ کہ کلینڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں یعنی وہ کبھی نہ بھوننے والی ہوتی ہیں چکھٹا چکھٹا کیلے جیب میں ہے بیری جے یہ ساہو میں نے جس وقت سوٹ سلوایا ہوگا اسی لئے جیب بنائی ہوگی اس میں ماں رہتے ہیں 1,2,5 بیٹی کے پاس ہے پھلی 1,2,5 بیٹی کے پاس ہے الہمدللہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے دیکھ لیجئے دونوں پوائنٹس پر جوئے نیٹ لگ چکی ہے جو نے اب اسٹور سمیٹ رہے ہیں اور باقی دکھاتیوں میں اس روم میں بھی کافی عطق چیزیں سمٹ گئی ہیں ابھی آئی لیڈی کو اس کی پروپر جگہ پہ لگانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل آپ سے دوبارہ ملیں گے جب تک یہ لیے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈ گروپ میں اور کمیس کر کے بتائیں ویلوگ کیسا لگا